الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عبادہ اللذین اصطفا اما بعد ایک بار گولہ سراخ کے برابر ہو جاتا ہے تو گبریلہ اسے بل کے اندر لے جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر گولہ سراخ کے برابر نہیں ہوتا بلکہ اس سے بڑا ہوتا ہے تو نہایت افسوس کے ساتھ بل کے باہر چھوڑ دیتا ہے اللہ حفاظت فرمائے بہت سے لوگوں کی بھی بیعینی ہی یہی حالت ہے کہ وہ دنیا کی فانی زندگی میں جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیوی ساز و سامان اور مال و دولت زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں مگر آخری وقت سب کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ قبر میں یہ چیزیں ساتھ نہیں جا سکتی علامہ قزوینی رحمہ اللہ نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ گبریلے کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے کیا اس کی خوبصورتی یا اس کی خوشبو اسے پیدا کرنے کی وجہ ہے یہ اس شخص نے اعتراض کے طور پر کہا تھا یعنی معاظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عجیب زخم میں مبتلا کر دیا جو اتنا شدید تھا کہ اعتبہ اس کے علاج سے آجز ہو گئے اور اس شخص نے بھی آخر تنگ آ کر علاج ترک کر دیا اور اپنے گھر میں محصور ہو گیا ایک دن اس نے ایک طبیب کی آواز سنی جو باہر گلیوں اور سڑکوں پر آواز لگا رہا تھا اور لوگوں کا علاج کر رہا تھا اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آواز لگانے والے طبیب کو بلا کر لاؤ اور میرا زخم دکھاؤ گھر والوں نے کہا کہ تم نے حازق سے حازق طبیب یعنی ماہر سے ماہر طبیب سے علاج کروایا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا بھلا یہ سڑکوں پر آواز لگانے والا طبیب تمہارا کیا علاج کرے گا لا علاج زخم میں مبتلا اس شخص نے کہا کہ اس میں تمہارا کیا نقصان ہے کہ اگر ایک نظر وہ دیکھ لے چنانچہ لا جواب ہو کر گھر والوں نے طبیب کو بلایا اور ان کا زخم دکھلایا طبیب نے زخم دیکھ کر کہا کہ ایک گبریلہ لاؤ اس بات پر تمام گھر والے ہس پڑے اور کہنے لگے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اناڑی طبیب کیا علاج کرے گا لیکن مریض کو گبریلے کا نام سن کر گبریلے کے متعلق اپنی کہی ہوئی بات یاد آگئی چنانچہ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جو کچھ حکیم صاحب طلب فرمائے وہ ان کو ضرور لا کر دو چنانچہ گھر والوں نے کہیں سے گبریلہ لا کر حکیم صاحب کو دے دیا حکیم صاحب نے اس گبریلے کو جلا کر اس کی راگ زخم پر چھڑک دی اللہ کی حکم سے زخم اچھا ہو گیا اس کے بعد مریض نے حاضرین سے اپنا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے یہ دکھلانا مقصود تھا کہ اس کی حقیر سے حقیر مخلوق بھی بڑی سے بڑی دوا کا کام دے سکتی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی حیات الحیوان میں درج ہے کہ گبریلے کا سر الگ کر کے بچھو کے ڈسنے کی جگہ پر بان دیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور اگر اس کو جلا کر اس کی راگ زخم میں بھر دی جائے تو زخم بہت جل اچھا ہو جاتا ہے ایک ضروری بات میں نے افادے کے طور پر یہ باتیں بتا دی ہیں لیکن ڈاکٹروں سے رجوع کیے بغیر اپنے علاج خود کرنا نقصان کا باعث ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور علم و تحقیق اور راہ حق کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے